افریقہ کے شمالی حصہ میں واقعہ سہارا دنیا کا سب سے بڑا گرم سہرا ہے نوے لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے پر محیط ایک مشکل آب و ہوا کے ساتھ سہارا قرآن عرض پر سخت ترین ماحول میں سے ایک ہے سہارا میں کئی جگہوں پر درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈر تک بھی پہنچ گیا ہے سہارا ریت اور ہوا سے بنائے گئے قدرتی مناظر کے لئے بھی بہت مشہور ہے مزید جانے کے لئے آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے گرم سہرا سہرائے سہارا کے بارے میں کچھ دلچسپ اور ہر تنگیز حقائق جانتے ہیں فیکٹ نمبر ایک تیسرا سب سے بڑا سہرا دوستو سہرائے سہارا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا گرم سہرا ہے اس سے بڑے دو انٹارکٹکا اور آرکٹک سہرا ہیں سہارا کا رقبہ نوے لاکھ مربع کلومیٹر ہے جو کہ چائنہ کے رقبہ کے تقریبا برابر ہے فیکٹ نمبر دو دنیا کا گرم سب سے بڑا سہرا دوستو سہرائے سہارا دنیا کا گرم سب سے بڑا سہرا ہے اس سے بڑے دو سہرا انٹارکٹکا اور آرکٹک سہرا ہیں لیکن وہ دونوں سہرا تھنڈے ہیں سہرائے سہارا افریقہ کا تقریبا اکتی فیصل حصہ کو کور کرتا ہے فیکٹ نمبر تین سہارا عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ عربی میں سہرا کی جمعہ کو کہتے ہیں فیکٹ نمبر چار سہارا بہت سے پہاڑی سلسلوں کا گھر بھی ہے جن میں فال اور گیر فال آتش فشاں بھی موجود ہیں ایمی کوسی ایک گیر فال آتش فشاں ہے اور یہ سہارا کا سب سے انچا مقام بھی ہے فیکٹ نمبر پانچ دوستو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سہرائے سہارا شاید ریت سے مل کر بنا ہوا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے سہرائے سہارا دراصل چھوٹے چھوٹے بجری کے ٹکڑوں اور کنکریوں سے مل کر بنا ہوا ہے سہرائے سہارا میں بجری کی مقدار ستر فیصد ہے اور اس کے برعاکس ریت کی مقدار صرف اور صرف تیس فیصد ہے فیکٹ نمبر چھے سہرائے سہارا کا سب سے اہم جانور اونٹ ہوتا ہے سہارا میں پائے جانے والا اونٹ ڈرو میڈری نسل کا ہے یہ نکلو حمل کا ایک بڑا ذریعہ ہے نہ صرف نکلو حمل کے لیے بلکہ اونٹ دودھ اون گوشت اور چمڑے کا ایک اہم ذریعہ ہے اونٹوں کی زیادہ تر اقسام کے دو کوہان ہوتے ہیں لیکن ڈرو میڈری اپنے واحد بڑے کوہان کے لیے جانا جاتا ہے سہرائے میں نکلو حمل کے لیے اونٹ پا کسرت اثمال کیا جاتے ہیں کیونکہ ان کے چوڑے پاؤں ریت میں دھنستے نہیں اور یہ آسانی سے سفر کرتے ہیں اونٹ کو سہرائے کا جہاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سہرائے میں تیز درین سفر کا ذریعہ بنتے ہیں فیکٹ نمبر سات دوستو سہرائے سہرہ بہت ہی خوبصورت نخلستانوں کا گھر بھی ہے نخلستان ایک ایسا خطہ یا ایک زمینی ڈکڑے کو کہا جاتا ہے جو خوشک اور بے آبو گیا ریگستانوں کے درمیان کوئی سر سبز و شداب علاقہ ہوتا ہے جہاں کوئی چشمہ یا کون یا درخز موجود ہوتا ہے فیکٹ نمبر آٹھ دوستو سہرائے سہارہ میں تقریباً سالانہ چار انچ تک بارش ہوتی ہے اس لئے سہرائے سہارہ میں کسی دریاہ یا ندی کا ہونا بہت نایاب ہے ماں سوائے دریاہ نیل کے جو دنیا کا سب سے طویل دریاہ ہے یہ وستی افریقہ سے نکلتا ہے اور بہرہ روم میں جا کر کھالی ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر نو دوستو سہارہ کا علاقہ ہر بیس ہزار سال بعد چھ ہزار سال کے لئے ہرہ برہ ہو جاتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ زمین کا مہور خود چھبیس ہزار سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے جسے ایپسیڈل پریسیشن کہتے ہیں سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ سہارہ کے علاقہ میں پہلے بھی فصلیں اگائی جا چکی ہیں فیکٹ نمبر دوستو سائنس دانوں کے مطابق جنوبی امریکہ کی وادی ایمازون کے بارشی جنگلات یعنی رین فورسٹ سہارہ کی گرد و گبار کی وجہ سے گھنے اور ترخیز ہیں ان کے مطابق سہارہ سے آنے والی تیز ہوائیں اپنے ساتھ فارس فورس سے بھری ہوئی دھول لاتی ہیں جو بہرے اوکیانوس کے اوپر سے گزر کر ایمازون کے رین فورسٹ تک پہنچتی ہے اس دھول کا کچھ حصہ تو بارش کے ساتھ سمندر میں گر جاتا ہے اور باقی بارشی جنگلات میں پودوں کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرائس کر لیں تاکہ آنے والے مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں